غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدام لیے جاتے ہیں کرونا وائلس نے پوری دنیا کی معیشت پہ بہت گہرے اثرات چھوڑے اب ہر ملک اپنی سمجھ بوجھ اور گراؤنڈ ریالٹیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے اقدام لے رہے ہیں پاکستان نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے موڈل کے تھوڑ چند اقدام لیے ہیں جس میں سے سرے فہرست انکم ٹیکس آرڈننس 2020 ہے جو آسان ارفاظ میں ایک امنیسٹی ہے یہ امنیسٹی بلڈر، ڈیویلپر اور ریال سٹیٹ کے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے ہم سب سے پہلے بات کریں گے بلڈر کے اوپنا بلڈر کے لیے ایک چیز انٹریڈیوز کی گئی ہے qualifying project qualifying project کیا ہے یہ سمجھنا بہت لازمی ہے وہ projects جو 17th of April 2020 کے بعد approval کے لیے گئے ہیں اور approve ہوں گے from the concern authority like for example اگر آپ اسلام آباد کے blue area میں project کر رہے ہیں تو اس کی جو concern authority ہے وہ CDA ہے تو CDA سے اس project کو آپ نے 31st of December 2020 سے پہلے approve کروانا ہے اور اس کے بعد یہ project September 2022 سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے اچھا اس ختم کرنے کو بھی تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ یہ grey structure کا concept ہے اب grey structure کیا ہے کہ جب آپ کی building کا آخری چھت لے گی ہے وہ ہے grey structure کچھ steps لینا بہت ضروری ہیں بلڈر کے لیے جس میں سے سرے پہرست کہ اگر آپ already builder register نہیں ہیں FBR کے پاس تو آپ ان کے IR IS portal کے تھوڑا جا کے سب سے پہلے اپنے آپ کو register کرائیں گے پھر اپنا project ان کے پاس جا کر آپ register کرائیں گے تب آپ اس qualifying project کے اندر خود qualify کریں گے اب text related builders کے لیے ہر project اب project to project basis جائے کرے گا اور text کی calculation پر square foot کے basis پہ ہوگی next time بات کریں گے plots کے اوپر جو لوگ plots خریدیں گے اس امنیسٹی کے اندر ان لوگوں کو یہ plot یہ نقشی اپنوز کروانے پڑیں گے from the concern authority اور وہ اس مقصد سے یہ plot لیں گے کہ اس کے اوپر انہیں construction کرنی ہے تو وہ جو dates میں نے پہلے بتائی تھی 17th April 2020 سے لے کر 31st December 2020 یہ ان کے اوپر بھی لاغو ہے اور انہوں نے اس کے اوپر پھر construction کرنی ہے اور same end of September 2022 سے پہلے اپنا great structure مکمل کرنا ہے اب ہم بات کریں گے وہ لوگ جو investors ہیں عام بندہ جو different projects میں invest کرنا چاہ رہا ہے چاہے وہ overseas پاکستانی ہے یا وہ resident of پاکستان ہے اب وہ ایسے projects یہاں پہ کوئی apartments ہیں کوئی shops ہیں کوئی units ہیں وہاں investment کرنا چاہ رہا ہے ان کے لئے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ وہ یہ اس ایمنیسٹی سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اس ایمنیسٹی سے صرف اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر وہ qualifying projects میں investment کریں یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لئے بھی چند چیزوں کا جاننا بہت لازمی ہے نمبر اون ordinance میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ انویسٹ کریں گے qualifying projects پہ تو آپ سے سوچ نہیں پوچھی جائے گی لیکن اس میں خیال کیجئے گا کہ جو بندہ اس میں خریداری کر رہا ہے وہ direct buying کرے گا through the builder زمیان میں intermediatory like آپ نے کسی نے کسی نے چیز خریدی ہوئی ہے اور وہ جا کر پھر اس سے چیز خریدتے ہیں اس پہ یہ ایمنیسٹی فال نہیں کرتی cash کی جو utility ہے یا اس کی applicability ہے اس کو بھی سبھلنا بہت لازمی ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی source declare نہیں کرنی اور اس کے پاس cash موجود ہے تو وہ سب سے پہلے اس cash کو نیا bank account کھولے گا جو 17 اپریل 2020 کے بعد ہوگا یہ پیسے اس میں ڈالے گا اور پھر through banking channel یعنی کہ cross check through direct builder کو وہ payment کرے گا next time بات کریں گے land سے related وہ لوگ جنہوں نے اپنی well statement میں کسی قسم کی زمین show نہیں کیوی تھی یا بھول گئے تھے وہ بھی ابھی اس ایمنیسٹی سے وائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر دو بہت important شرائع تھے نمبر ایک کہ یہ زمین ان کے نام پہ ہونا لازمی ہے اور ستنہ اپریل 2020 سے پہلے پہلے اس کی ملکیت ان کے پاس ہونی چاہیے تھی سیکنڈ اب جب یہ اس ایمنیسٹی میں یہ لینڈ شو کریں گے تو اس کے پھر نقشے approve کروائیں گے اسی time frame کے اندر جو میں نے بتایا اور اس کو construction کے purpose کے لیے use کریں گے جو اور اقدام اس ایمنیسٹی کے اندر دیئے گئے ہیں جس میں سے نمبر اون سی وی ڈی ہے یعنی کہ capital value tax اس کو abolish کر دیا گیا ہے مطلب اس کو ختم کر دیا گیا ہے similarly جو withholding tax ہے تمام چیزوں کے اوپر جو سوائے سیمنٹ اور سٹیل کے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اسی طرح اور کافی relaxation دی گئی ہے اس کے اندر مگر یہ چیز جاننا پھر بہت ضروری ہے کہ یہ qualifying projects کے لیے applicable ہے اب ہم builders کے tax کے اوپر بات کریں گے کہ builders کے tax session پہ سب سے پہلے project to project basis پہ شفٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو further simplify کر دیا ہے پرس پہر فورٹ کے اوپر اچھا builder کو پرس کو effort بہت آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ میرا laborer مجھے پرس پہ فورٹ کیا cost کر رہا ہے بلکہ میری construction مجھے پرس پہ فورٹ کیا cost کر رہی ہے یہ جو tax calculate ہو رہا ہے اس کو divide کیا جائے گا آپ کے project life کے اوپر like for example اگر دھائی سال کا project ہے تو دھائی سال پہ اس کا project کو divide کیا جائے گا اور جو tax بنے گا اس کو بھی آپ نے چار quarterly installants میں pay کرنا ہے یہ آپ کا full and final start of taxation ہوگی اس کو آپ normal scheme میں نہیں لے جائیں تو آسان الفاظ میں میں اس کو اس طرح summarize کروں گا کہ lockdown کے انڈر government کا یہ initiative بہت ہی زبردست initiative اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں لیکن اتنا ہی ضروری ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ جو initiative ہے یہ time bound ہے تو time کا ضرور خیال کریں اور qualifying projects کے اندر ضرور invest کریں موسیقی 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 موسیقی